ان دور کے گجراتی سکول آڈٹیریم میں سٹیٹ پریس کلب مدپردیش کی اور سے سورگیہ نند کمار کستوری کی اس مرتی میں میڈیا کرمیوں کے پرتیبہ شالی اور میدھا بھی بچوں کا سمان سمارو لکش آجت کیا گیا کارگرم میں سو سے زیادہ پرتیبہ شالی بچوں کو سمانت کیا گیا ہے اور انہیں اپہار بھی دیے گئے کارگرم میں وہ خطیطی کے طور پر پہنچے ڈیجیانا میڈیا سمو کے ایم ڈی تیجندر سے گھومن نے بچوں سے کہا کہ جیبن میں ہمیشہ سکارت مقتہ کے ساتھ آگے پڑھیں اور انکوں کے پیچھے نہ دوڑیں ساتھی سنسکار کو ہمیشہ آگے رکھیں کیونکہ سنسکار ہی ہمیں آگے بڑھائیں گے اور وہیں اس اوسر پر ایم ڈی نے بچوں کی ماتاؤں کی بھی سراہنہ کیے ہمارا شروع سے یہ کہنا ہے کہ بچوں کو نکھارنا پڑتا ہے پروچساہیت کرنا پڑتا ہے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ انہیں کیا کرنا انہیں دشاہ دینی پڑتی ایک بار انہیں دشاہ دے دو تو وہ سیدھے چل پڑتے ہیں اسی دشاہ میں اگر آپ ماباب اگر بچے کو دشاہ نہیں دیتے ہیں تو بچہ بھٹکتا رہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پترکار ساتھیوں کے بچے ہیں پتا جی تو دھیان دے نہیں پاتے ہیں پورے دن صبح سے لیکنے کے رات تک وہ فیلڈ میں اتنا ویست رہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان نہیں دے پاتے ہیں تو ماتائیں بھی جتنی جمعہ داری گھر کے حساب سے پریوار کے حساب سے جتنی بھی نبھا رہی ہیں تو ہم ایک یہ ایک اپنا ساماجک دائت کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے آگے پڑھیں ان کی پرتیبہ اس دیش کے کام آئے اس پردیش کے کام آئے اس چہر کے کام آئے اس پریوار کے کام آئے تو یہ ہمارے پتا جی کی سمتی میں ایک چھوٹا سا پریاست ہے اسٹیٹ پیس کلپ مدھپدیش نے آج لگ بک ایک سو پچیس بچوں کو سمبانت کیا ہے اور یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے کپشا پانچوی سے باروی تک کچھوٹتر پرسنٹ سے ادھیک انک لائے ہیں انہیں ہم نے گفٹ ایم پر سرٹیفیکیٹ کاؤپیاں چاکلیٹ وغیرہ گفٹ کری ہے اور جو بچے نائنٹی فائی پرسنٹ سے ادھیک لائے ہیں انہیں دو دو ہزار روپے کا کش پائز بھی دیا ہے اس کے لیے میں سٹیٹ پریس کلپ بھپدہ پرائی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں کمل کشتی ان کے فادر کی سمدتی میں جتنے بھی بچے جنہوں نے سیمٹی فائی پرسنٹ سے پلس مارکس لے کے آئے تھے جو میڈیا کرمی جتنے بھی ہمارے سعیوگی ہیں ان کے بچے ہیں ان کو پروچ ساہن کے لیے ان کو آگے جیسے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہے پروچہ تھے دکٹر صاحب ڈکٹر جین صاحب تھے دوے جی تھے انہوں نے جس طرح سے موٹیویشنل سویچیز دی بچوں کو کہ انہوں نے آگے بھائیشنل میں کیسے بڑھنا چاہیے یہ ایک بہت اچھی پہل ہے اور یہ پہل نہیں ہے یہ ساتھوں سال ہے جو مجھے انہوں نے بتایا اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں ڈلنٹر آگے وہ کرتے رہے جس سے بچوں کو ہماری آنے والی بھاوی پیڑی کو آگے ماردرشن ملے کہ انہوں نے کیسے اپنی لائک کو آگے بڑھانا چاہیے سندھاتوں کے ساتھ سنسکریتی کے ساتھ اور سمان کے ساتھ لیکن ہاں آج کی جس طریقے سے بھاگ دوڑ میں فیملیز کیونکہ نیوٹل فیملیز ہوتی جارہی ہیں کیونکہ مدر بھی کام کرتے ہیں فادر بھی کام کرتے ہیں دیرے دیرے بچوں کے بیچ میں وہ جو سنسکریتی جو ہم ہمارے دادی دادا نانی نانا رشتوں کے بیچ کا جو پیار کی چھوڑکتے سے ہی اپنے دادی کے پیچ ہونا مادر فادر کے پیچ ہونا وہ سمان کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ان کو ایک شکشہ بھی دیتا ہے کہ آپ جتنا جھوک کے جتنا نارمل آپ اپنی لائف میں آگے بڑھیں گے اتنا آپ جیادہ ترقی کریں گے اتنا جیادہ آپ کا سبحاؤ جو ہے وہ نرم رہے گا آپ میں ایگو نہیں آئے گی تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو سنسکریتی یہ جو شروعات سے بچوں کو سکھائی جاتی ہے اس کے پیچھے کچھ کچھ لوجکس رہے ہیں جو ہمارے ہندوستان کی سنسکریتی ہے اس کی کے ساتھ اگر بچے آگے بڑھیں گے تو ہمیشہ جیون میں وہ سفل رہیں گے اور خوش رہے ہیں